اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عصیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی دس راجہ اور مہاراجہ کے برے میں مشہور ہیں مثلاً مہاراجہ آف برتپور مہاراجہ آف الوار مہاراجہ آف پٹیالا نظام آف حیدر آباد مہاراجہ آف محسور اور نواب آف بحولپور نواب صادق خان وغیرہ مگر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس واقعے کی حقیقت سے متعلق تفصیل سے بتاؤں گا اور ہم ثبوتوں کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ کیا واقعی تاریخ میں کچھ ایسا واقعہ پیش آیا تھا یا یہ محض من گڑت اور خود ساختہ کہانی ہے لہذا اس و ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو یہ کہانی کچھ یوں ہے کہ قیام پاکستان سے قبل ایک راجہ جو اپنی ریاست میں انتہائی آلی شان و شوکت اور رتبے کے مالک تھے ایک بار غیر ملکی دورے پر برطانیہ روانہ ہوتے ہیں برطانیہ کی گلیوں میں وہ ایک عام نباس پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی نظر اس وقت موجود دنیا کی سب سے مہنگی ترین گاڑی رولز رویس کے شورم پر پڑتی ہے نواب صاحب یا راجہ صاحب اسے خریدنے کی گھر سے اس شورم میں داخل ہو جاتے ہیں اندر جا کر قیمت پوچھنے پر انہیں سیلزمن انتہائی حکارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ایسا جواب دیتا ہے کہ شاید یہ کوئی عام سا آدمی ہے جو اتنی مہنگی گاڑی خریدنے کی حیثت نہیں رکھتا نواب صاحب کو اپنی بیزتی محسوس ہوتی ہے اور وہ وہیں صحیح اس کمپنی سے بدلہ لینے کی ٹھان لیتے ہیں اپنے ملک میں واپسی پر وہ کئی رولز رویس گاڑیاں م جو کے تصویر میں دیکھے جا سکتے ہیں اس واقعے کی وجہ سے دنیا بھر میں رولز رویس کی پرائس گرنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ اس کی مثالیں دینے لگتے ہیں کہ یہ گاڑیوں تو فلاں ملک میں کورا اٹھانے کے کام پر لگی ہوئی ہیں اسی بنا پر رولز رویس کی عامدنی ایک دم گرنا شروع ہو جاتی ہے لہذا کمپنی کے افیشلز ایک ٹیلی گرام بھیج کر نواب صاحب سے معافی مانگتے ہیں اور چھے نئی مزید گاڑیوں تحفے میں بھیج جاتے ہیں اور یوں نواب صاحب کے کہنے پر ان گاڑیوں کو کورا اٹھانے کے کام سے ہٹا دیا جاتا ہے دوستو یہ کہانی سننے میں یقیناً بہت دلچسپ لگتی ہے مگر میری ریسرچ کے مطابق اس کہانی کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تاریخ کی کئی کتابیں کھنگالنے کے بعد اور کئی آرٹیکلز پڑھنے کے باوجود مجھے کچھ نہیں ملا جو اس واقعے کی سچائی کو ثابت کر سکے اور سوشل میڈیا پر جو لوگ بھی اس کہانی کو بیان کرتے ہیں وہ اس کا تاریخی حوالہ بلکل نہیں دیتے اس کہانی کو مختلف کتابوں میں مختلف مہراجہوں کے نام سے جوڑ دیا گیا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمنٹس میں ان کے ناموں پر بحث کرتے نظر آتے ہیں کیونکہ یہ ایک خودساختہ کہانی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں یقیناً رول رویس کمپنی ایسے کسی واقعے کو اپنے ریکارڈ میں نہیں رکھے گی تاکہ لوگوں کو اس واقعے کے بعد دوبارہ کبھی ایسا کرنے کا آئیڈیا نہ ملے مگر تاریخ کی کتابوں میں بھی ایک ہی واقع ایک کو مختلف راجہوں اور نوابوں کے نام سے جوڑ کر بتانا یقیناً اس واقعے کے سچا ہونے پر کئی سوالات اٹھاتا ہے جس تصویر کو بنیاد بنا کر یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک گاڑی کے فرنٹ پر دو جارو مجود ہیں جسے دیکھتے ہی شاید کوئی بھی شخص اس کہانی پر یقین کر لے گا مگر در حقیقت یہ گاڑی رولز رویس ہے ہی نہیں بلکہ 1933 سے 34 کی امریکن فورٹ ہے اس تصویر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انڈیا یا پاکستان کی ہے جب راجہ صاحب نے اسے گوڑا اٹھانے پر لگایا تھا مگر ذرا غور کریں کہ کیا اس تصویر کے بیگرونڈ پر مجود لوگ اپنی ڈریسنگ سے انڈیا یا پاکستان کے لگتے ہیں خاص طور پر وہ عورت جو سکرٹ پینے ہوئے ہیں کیا پارٹیشن سے پہلے برسگیر پاکو ان میں لڑکیاں سکرٹ پینا کرتی تھیں یقیناً ہرگز نہیں لہٰذا یہ تصویر وہاں کی ہے ہی نہیں ایک اور اہم ثبوت کہ اس گاڑی کا سٹیرنگ لیفٹ شائٹ پر ہے جبکہ پاکستان اور انڈیا میں گاڑیوں کے سٹیرنگ رائٹ شائٹ پر موجود ہوتے ہیں لیکن دوستو اب سوال پیدا ہوتا ہے ان جاڑوں سے متعلق کہ ان کو اس گاڑی کے آگے کیوں لگایا گیا تھا دوستو دراصل ورڈ وار ٹو کے بعد اس طرح کی جاڑوں کو اپنی گاڑیوں کے آگے لگانا ایک کام سی بات سمجھی جاتی تھی کیونکہ یورپ کے لوگ اپنی قیمتی گاڑیوں کے ٹائرز کو کسی نوکیلی یا پتریلی چیزوں سے بچانے کے لیے ان جاڑوں کو لگایا کرتے تھے تاکہ یہ پتھر یا نوکیلی چیزیں اس جاڑوں میں پس کر ایک سائٹ پر ہو جائیں جیسا کہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس تصویر سے وابستہ کہانی محف جھوٹ پر مبنی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کے راجہ ایسی قیمتی گاڑیاں فورڈ نہیں کر سکتے تھے یا ایسا کوئی واقعہ رنما ہونا کوئی ناممکن سی بات ہے لیکن اگر ہم تاریخ میں اس کی حقیقت سے متعلق کوئی بھی تاریخی حوالہ یا ثبوت ڈونڈنے کی کوشش کریں تو ہمیں کچھ نہیں ملتا لیکن اگر آپ کے پاس اس کے متعلق کوئی اتھرڈنک ریفرنس ہو تو مجھ سے بھی ضرور شیئر کیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا مزید اس طرح کی انڈرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میرا نام ہے حسیب شفکت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسی ٹی وی میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انڈرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس پور ووچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی